اسلام علیکم خواتین و ازراد ولکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل بھئیہ ہم لوگ نکل گئے تھے مظفر عباس سے اور اس وقت ہم لوگ کشمیر میں ہیں نیلم ویلی پہ جا رہے ہیں اور ایک بڑا زبردست پوائنٹ ہمیں دکھا ہے آپ کو دکھاتا ہوں میں اب یہ آپ لوگ بول لے ہوں گے کہ یہ کیا ایسا مدب نورمل چاہیے تو بھئیہ یہ ہے پاکستان اور یہ ہے انڈیا اس میں صرف یہ دریہ ہے بیچ میں یہ ایک بورڈر ہے اور یہاں سے آپ لوگ اگر اسپورٹ کر سکیں تو انڈیا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ گیٹ کے اوپر انڈیا کا ہوا ہے اور یہ انڈیا کا جھنڈا ہے اور یہاں یہ فوجی وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں سارے تو یار ابھی بھائی سے ایک ملے ہیں ہاں پر ان سے ہم بات بھی کرتے ہیں میں نے کہا یار اتنی دوری تو نہیں ہے بلیں یار اتنی دوری تو نہیں ہے لیکن بہت دوری ہے اور یہ جو آپ بریج دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر ایک وائٹ پٹی دیکھ رہے ہوگی آپ کو بیچ میں یہ والی ہے یہ بیسیکلی سمجھ لیں اس طرف کا پاکستان ہے اور دوسری طرف کا انڈیا ہے اور یہاں سے یہ ویزا لے کے اکثر ملنے بھی یاد ہے کیونکہ ان سب لوگوں کے رشتہ دار یہیں پہ ہوتے ہیں جب بھی کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ازان جب ہوتی ہے اپنا مسجد کا اعلان ہوتا ہے تو ان لوگوں کا پتہ چلتا ہے لیکن جا نہیں سکتے کیونکہ زیادہ سی بات ہے حالات آپ کو بتائیں تو بھائی سے بھی ملتے ہیں بھی تھوڑا سا اور ان سے ہی پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا حساب کتاب ہے اسلام علیکم بھائی جنب کیا نام ہے بھائی آپ کا شفیق بھائی بتائیں ذرا یہ آپ یہاں پر ہیں بلکل بورڈر کے اوپر آپ کا ہوتیل ہے کیسی فیلنگ ہے کیا سین ہے یہاں پر سین تو یہاں کا بہت اچھا ہے ابھی تو ہمارے علات بہترے جب علات خراب ہو جاتے ہیں تو پھر یہاں پر فیرنگ میرنگ ہوتی ہے تو پھر آپ یہ چلے آتے ہیں ہاں سے ہوتل سے ہوتل سے ہوتل سے چلا جاتے ہیں ظاہر خطرہ ہوتا ہے اچھا اچھا جب اللہ آپ ٹھیک ہوں تو پھر کچھ مسئلہ نہیں ہے ہم میں جل سے انجوائے کر سکتے ہیں اور آپ بتا رہتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو گھر بنے ہوئے ہیں سارے یہ آپ کے ہی رشتہ دار یہ ہے سب لوگ ہمارے رشتہ دار ہیں جاننے والے ہیں جان نہیں سکتے آپ جان نہیں سکتے ہیں ہمارے لئے ممنوع ہیں ہم سب پاکستانیوں کے لئے ممنوع ہیں اچھا یہاں پر اس پہاڑ کے اوپر جو ہے نا یہ چوکیاں بھی ہیں انڈین فوجیوں کی یہ سب چوکیاں بنی ہوئی ہے اوپر یہ پہاڑ کے اوپر نظر آ رہی ہیں آپ جی جی بہت چوٹی ہیں لیکن ان کے پہاڑ سے زیادہ ہمارا ہے اچھا پہاڑ اور یہاں پر ہماری پاکستانی ان سے اوپر بیٹے ہیں تو ان کی نظریں بھی ہمارے اوپر ہیں اور ہماری نظریں بھی ان کے اوپر ہیں تو کوئی کاروائی یہاں پر ایس اچھ ہو نہیں سکتی ابھی نہیں ہے لیکن جب تناہ ہوتا ہے تو پھر جب ہوتا ہے جب وہاں سے کوئی فیر مونگر ہوتا ہے ہمارے بھی کرتے ہیں تو پھر اولاد خراب ہو جاتے ہیں پھر اس روڈ پر چلنے بھی نہیں دیتے کسی کو اچھا 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 تو بھئی یہ سین ہے یہاں کا this is India and this is Pakistan ہم لوگ یہاں کھڑے میں اور بس وہ آلی بات ہے نا کہ ہر لوگ تو ایک ہی ہیں لیکن جو ہے بورڈر کی ویسے ہم لوگ ڈیوائیڈ ہو گئے جی بھائی کیا کہنے یہ جب ریسٹوڈنٹ آپ نے بنایا تھا تو انہوں نے یہ منہ کر دیا تھا اچھا لونسمنٹ کر رہے تھے سپیکر پر کہ بھائی یہ نہیں بنانا ہے اچھا اچھا وہاں سے بول رہتے ہیں وہ لوگوں انہوں سے لونسمنٹ کر رہتے ہیں پھر پھر آپ نے بولا کہ ہم تو بنائیں گے یہ جگہ ہماری اپنی ہم یہ چھوڑ کے تو نہیں جا سکتے ہاں دہرے اپنی ہیں یہ تو ہم نے بنانا ہے تو آپ نے جو کرنا ہے تو کر لو بڑی سختی سے پیش ہم آئے ان کے ساتھ تو پھر ہماری آرمی جو ہے انموال ہوگی ہمارے ساتھ صحیح بھائی یہ بنانا پڑے گا آپ کو بناو ہاں دہرے بھائی یہ روزگار ہے نا یہاں سے روڈ ہے گزر رہے ہیں لوگ کھانا کھاتے ہیں نہیں بنائیں گے تو ہمارے لئے ریجتی بن جائے گی نہیں یار دبردس اور ابھی ماشاءاللہ سے جو دریہ کا پانی نے وہ بھی بڑا بلو ہو رہا ہے لینڈ سلائیڈنگ ابھی نہیں ہو رہی جب لینڈ سلائیڈنگ ہوتی ہے گرمی کے اندر بارش بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس کی ویسے لینڈ سلائیڈ ہوتی ہے تو پہاڑ جو ہے ابھی یہ ہے کہ پہاڑوں پر برف جمید اب وہ جب تھوڑے ٹائم میں پگلے گی تو پانی کا پریشر بھی تیز ہو جائے آہ سردی کی وجہ سے پانی کا پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس ویسے اب اس ٹائم میں پہاڑوں کی خوبصورتی نظر نہیں آتی کیونکہ پہاڑ تھوڑا بنجر ہوتا ہے گرین نہیں نہیں ہوتی مگر یہ دریہ یہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے لیکن یہ دیکھو نارمل سی ہمارے لیے جگہ ہے بڑ نارمل نہیں ہے یہ پاکستان ہے اور یہ انڈیا ہے یہ دریہ دریہ کا فرق ہے اور میں نے ان سے پوچھے ابھی کہ یہ پہاڑ اس کے پیچھے پھر سری نگل لگتا ہے اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے انڈیا شروع ہو جاتا ہے بڑے ظلم ہو رہے ہیں بھائی اس کے اوپر کشمیر کے اوپر تو بیچ میں بڑے ہمارے وہ بھی چلے تھے احتجاج بھی ہوتے بچپن سے ہی پڑھ رہا ہے مسئلہ ہے کشمیر کلاسز میں اپنے لکھتے بھی تھے کہ یہ مسئلہ ہے لیکن یہ حل نہیں ہو کے نہیں دیرا ملک ادنان پتا چلا چلیں بھائی اتنی زیادہ انفارمیٹیو باتیں ہو گئے کیونکہ تیرا دیوان پڑیا ہوگا چل کوئی گندی باتیں کرتے آجا سب بیئے یہ ہم جو ہے گاڑی چلا رہے ہیں یہ گاڑی وہی بھالی ہے جو میرے پاس بھی ہے لیکن ان راستوں پر کبھی نہیں چلائی فل تیڑے آڑے تیرچھے راستے ہیں لیکن گوہینا یہ پر گاڑی چلانے کا موضہ آج ہے سامنے بارڈر بھی ہے وہی نہ موچا دے سیدھا ہی انڈیا میں اور پیچھے جو ہے ہمارے اتنان بھائی بیٹے میں اور لیٹرینلی ان کی اس وقت جو ہے نا فٹی پڑی ہے میں کوئی بھی ہے کہ گاڑی دا لگ لگا رہا ہے تینشن نیلو اتنان بھائی ہم چلا لیں گے جس نے کراچی میں گاڑی چلا لینا بس وہ تو پھر بہی نہیں چلا لیتا ہے چیتا ہے مینویل گاڑی ہے تینشن نہیں ہے دنگی بارہ مینویل ہاتھ گاڑی چلا لیے گاڑی سمجھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں جان دار تو قواتین از رات ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اس وقت نیلہ میلی اور یہاں میں آیا تھا تقریباً کوئی چار سال پہلے ویلوگ اگر آپ لوگوں نے دیکھا کشمیر والا یہاں دا کہ ہم نے فون وون کیا تھا گھر پہ اور یہ ویسی کی ویسی یہ بھی جگہ ابھی گھاس تھوڑی ختم ہو گئی ہے کیونکہ موسم وہ نہیں ہے لیکن یہاں سے جو ویو آتا ہے نا وہ انشاءاللہ آپ کو صبح دکھائیں گے اس صبح ویو کے ساتھ ہی ہم ویلوگ کو انڈ کر دیں گے اور ویو جو ہے نا بڑا مزے کا ہے اور سامنے ہی بلکل جو ہے نا وہ انڈیا ہے اور میں آپ کو دیکھا ہوں اگر آپ کو ایسے تو نہیں دکھ رہی ہوں گی بٹ تھوڑی تھوڑی یہ لائٹیں جو دکھ رہی ہیں نا یہ بیسیکلی انڈیا چیک پوسٹ ہے اور یہ سامنے ہی دریہ ہے اس کے بعد جو ہے وہ انڈیا یہ یہ ہمارے ہیں الٹاب بھی یہ جو دال چاول بناتے ہیں نا بس تواہی بناتے ہیں باتیں چلنے ہیں بھی بھرون جانا ہے کہ کہاں جانا ہے اور جی یہ ہمارا روم ہے ہم لوگ چار لوگ ہیں تو چار بیڈ بھی ہیں یہاں پر آرام سے سو جائیں گے واش روم بھی آپ کو دکھا جاتے ہیں واش روم جو ہے بس دائرے یہاں کے حساب سے کوئی گیا بھائی کوئی نہیں ہے یہ ہے واش روم فلڈ ڈسکو چلنا ہے ہم پر تو یہ سینہ بھئی ہے اور یہ جو کھڑکی کھلتی ہے نا یہ والی کھڑکی یہ کھڑکی کھڑکی کھلتی ہے نا اور جو ویو آتا تھا ہم لوگ آئے تھے ڈسیمبر یا جنوری تھی آٹم تھا اس وقت دال چاول ریڈی ہیں یہ بتائیں بطلب بن جائیں گے نا ہاں ہاں بن جائیں گے نا آپ کے دال چاول کھانا ہے اچار ہم ساتھ لے کر آئے ہیں بیتری بھی بیسے کی بیسے کی ہیں آپ بطلب آپ کو موسیقی I am a Kazikar Only English Not also Not only fans Wait Anan is saying something Yes Tell us some Story bro Any story Any long story Or shorter story Tell me about yourself Who are you, what you do Okay ملک تیر اسب کسی ملک تیر وست کریں ملک تیر اسب نے روز روز پندی ملک تیر چاہتا ہے ملک تیر کو روز سکر راکھوں منٹ انڈرویڈ میں بھی آٹھ اٹھائیس ہو رہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ آئی فون میں دیکھیں گے نا تو ایٹ ففٹی ایٹ ہو رہے یعنی کہ آدھا گھنٹہ جو ہے یہ آگے چلا گیا ہے کیوں کیونکہ سامنے انڈیا انڈیا کے ٹائم سے میچ ہو گیا اور یہ بتا رہے ہیں بھائی اگر آپ کے پاس ایر ٹیل کی سیم ہے نا تو آپ جو ہے وہ آپ کے پاس سگنل آئیں گے آپ ایر ٹیل بھی یوز کر سکتے مطلب اتنے قریب ہیں کیا گیم ہے یار یہ مطلب ٹائٹ بھائی آلتا بھائی کے ہائیو کی دال اور چاول آ چکے ہیں ماشاء اللہ سے ہم نے نیشنل کا نہیں شنگریلا کا چار بھی لے لیا اور اب جو ہے دم آدم جو ہے کھائیں گے ماشاء اللہ ماشاء اللہ یار گوڈ مارننگ گائیس تو میں نے کہا تھا آپ سے کہ میں آپ کو ویو دکھاتا بچھلیں آپ میرے ساتھ یہ ہم ہمارے کمرس آئیں گے اور یہ پردہ ہٹا اور یہ کھڑکی کھولی ہے and this is the view ماشاء اللہ یہ پجیرو آگئے بیچ میں تھوڑا view block کر رہی ہے لیکن کم آ لیا برف دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پر جو ہے پچھلے کوئی ایک ہفتے بعد بھی برف ہوئی تھی اور کل بھی بارش کا امکان ہے بارش ہو گئی اس کا مطلب ہے برف باری ہو گئی تو گائیس ہم یہیں ہیں ابھی ناشتہ شدہ کریں گے اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہاں سے کہاں جائیں گے see you in the next video اپنے خیال لکھیں اللہ حافظ چلو شاہبہ کٹو ابھی مونی دھویا ہے اس لیے دکھانے رہا دیکھتے ہیں